السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قربانی کے دن آنے والے ہیں عید الازحہ آنے والی ہے اور ہمیں بہت سے حضرات قربانی بھی کریں گے تو قربانی کا طریقہ اور دعا میں آپ کو بتا دیتا ہوں قربانی کی دعا پہلے آپ کو سکھا دیتا ہوں کہ قربانی کرنے سے پہلے یعنی جانور کو زبا کرنے سے پہلے کون سی دعا ہم پڑھیں گے دھیان سے سننا انشاءاللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلے ہمیں کرنا ہے کہ قربانی سے پہلے جانور کو پانی چارہ یہ تمام چیزیں کھلا دیں خاص طور سے ان چیزوں کا خیال رکھیں ٹھیک ہے قربانی کے جانور کے لیے سب سے پہلے چارہ پانی دے دیں اس کے بعد چھوری کو تیز کر لیں ایک بات یاد رکھیں کہ چھوری وہاں تیز نہیں کرنی چاہیے جہاں پر آپ قربانی کریں گے یعنی کہ جو جانور ہے جس کو زبا کرنے جا رہے ہیں آپ اس کے سامنے چھوری کو تیز نہ کریں اس سے تکلیف ہوتی ہے بات سمجھ رہے ہیں جانور کو تکلیف ہوتی ہے تو تھوڑی سی دور جا کر جانور کو نظر نہ آئے وہاں جا کر آپ چھوری کو تیز کریں اس بات کے خاص طور جہاں رکھیں اسی طریقے سے پھر جانور کو بائیں پہلو پر لٹا کر اسے قبلہ رکھ کر لے جائے بائیں پہلو یعنی الٹا پہلو پر لٹا کر قبلہ رکھ کر لے جائے اور اپنا دائیں پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیز چھوری سے جلد زبا کیا جائے اس میں دیر نہ کی جائے جلد سے جلد اس زبا کرنے کی پوری کوشش کریں زبا کرنے سے پہلے آپ کو کیا دعا پڑھنی ہے وہ یہ دعا پڑھنی ہے انی وجہت وجہی لیلذی فطر السماوات والارض انی وجہت وجہی لیلذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منکا ولکا بسم اللہ اللہ اکبر یہ دعا آپ کو پڑھ لینی ہے اب بہت سے لوگ کہیں گے کہ ہمارے پاس اتنی بڑی دعا آتی نہیں ہے اور ہم سیکھ بھی نہیں سکتے تو میں ان کے لئے بتا دیتا ہوں کہ جن کے پاس پہلی بات تو اس دعا کو سیکھنے کی کوشش کریں دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو زبانی یاد کر لیں حفظیات کر لیں تو یہ اور اچھی بات ہے آپ حفظیات کر لیں اگر پھر بھی دعا آپ پاس نہیں آتی ہے تو بسم اللہ کہہ کر جانور کو زبا کر لے جائے ایک بات یاد رکھیں کہ اگر بھولے سے بسم اللہ چھوٹ گئی ہے آپ سے تو جانور کا زبیہ حلال ہے اور اگر جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دیئے پھر اس کو زبا کر دیا ہے تو پھر یہ دھیان رکھنا کہ جس جانور کو زبا کیا ہے وہ جانور حلال نہیں ہے حرام ہے اس لئے خاص طور سے دھیان رکھیں جانور کو جب زبا کیا جائے تو دعا پڑھ لیں اگر دعا یاد نہیں ہے تو بسم اللہ پڑھ کر ضرور زبا کیا جائے اور اسی طریقے سے یہ بھی پڑھ لیا کریں بعد میں اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبکا محمد وخلیلکا ابراہیما علیہم السلام یہ بھی پڑھ لیا کریں اللہم تقبل منی جو اس میں آتا ہے تو منی اگر آپ قربانی کر رہے ہیں اپنی طرف سے کر رہے ہیں تو منی ٹھیک ہے لیکن کسی اور کی طرف سے آپ قربانی کر رہے ہیں تو اس کا نام یہاں پر لیجئے منی کو اٹھا کر اپنا نام لیجئے یعنی جس کی طرف سے بھی قربانی کی جا رہی ہے اس کا نام یہاں پر لے لینا چاہیے مجھے امید انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو شیئر کر دیجئے اور کیونکہ قربانی آنے والی ہیں قربانی کے دن آنے والے ہیں عید الحضہ آنے والی ہے اس لئے اس ویڈیو کی بہت اہم ضرورت پڑے گی تو اور لوگوں کو بھی شیئر کر دیں شکریہ